آج ہی ویڈیو خاص کر ان خواتین کے لیے جو گھر کے کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں اور کسی مشکل میں پڑ جاتی ہیں اور وہاں اس مشکل سے نکلنا ان کے لیے ہو جاتا ہے بہت ہی مشکل تو آج ہی ویڈیو ان کے لیے بہت ہی کام آنے والی ہے آج کچھ ایسا کر دیا جائے جس سے جو ہے آپ کو بہت ہی فائدہ ملے فرینڈز کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کئی بار جاتے ہیں تو ہینکرچیف ہاتھ میں پکٹ کر جاتے ہیں لیکن وہ ہماری مٹھی میں ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہیں پر رکھ کے بھول جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ہینکرچیف جو گم ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فرینڈز اس طرح سے آپ نے سیفٹی پین کے ساتھ جو ہے اپنے ہینکرچیف کو اٹیچ کر کے بینگل جو ہے وہ تو ہر خواتین نے پہنی ہوئی ہوتی ہے اس میں آپ نے اس طرح سے لگا لینا ہے اسے جو ہے آپ کا ہینکرچیف ہوگا وہ بلکل سیف رہے گا اب دیکھ لیتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ فرینڈز سنگ جو ہوتا ہے جیسے ہی رات ہوتی ہے اور کچن کا ڈور ہم جیسے ہی بند کرتے ہیں تو سنگ کی جو ڈرینیج ہوتی ہے فرینڈز وہاں سے جو کیڑے مکوڑے بہت سارے ایسے رات بخیرہ آ جاتے ہیں جو کہ سنگ کو خراب کر دیتے ہیں کبھی کبھار تو اتنی بیٹ سمیل آ رہی ہوتے ہیں کہ ہمیں بلکل بھی یہاں پر ب تند ہونے کا دل بھی نہیں کرتا تو کیوں نہ کچھ ایسا جگہ لگا دیا جس سے جو ہے آپ کا کام بہت ہی آسان ہو جائے فرینڈز آپ نے اس طریقے سے جو ہے کوئی بھی ٹالکم پاورڈر جو ہوتا ہے ایکسپائری جو وہ بھی آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے ہلدی لگا لینی ہے اور ان دونوں چیزوں کو جو ہے رات کو آپ نے لگا کے رکھ دینا اور صبح کا جو ہے آپ نے پانی بھا دینا اس سے جو ہے آپ کی جو سنگوں کی اس میں ایک تو بہت ہی پیاری سے خوشبو آ آگے اور دوسرا کوئی بھی کسی قسم کی حشرات بھی نہیں آگے آپ دیکھ لیتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ فرینڈز جو سیزر ہوتی ہے اس کی دھار جو ہوتی ہے اکثر وقت بہتی دھیمی پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے بہتی دکت ہوتی ہے بہتی مشکل ہوتی ہے تو یہاں پر آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے فرینڈز جو چونی ہوتی ہے بڑی کام کی چیز ہے فرینڈز پہننے کے علاوہ آپ جو ہے ان کو ملٹی پرپس میں یوز کر سکتے ہیں اس طرح کے فرینڈز جب بھی آپ اپنی سیزر کو سیزر کی دھار کو تیز کرنا ہو تو آپ اس طریقے کو فالو کر سکتے ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ فرینڈز کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی پیپر پر اسٹیمپ لگانا ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں جو اسٹیمپ موجود نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر آپ نے ایک چھوٹا سا کام کر لینا ہے روحی کا اسمار کرنا ہے اور ساتھ میں ہم نے اجادہ لینا ہے لے لینا ہے اور بلکل اس اچھے طریقے سے جو ہے آپ نے اپنے دھام کے اوپر آپ لگا کے جیسے ہی پیج پر آپ لگائیں گے تو بہت ہی اچھے طریقے سے دھام کا نشان بن کے آ جائے گا آئی ہو کہ آپ کو چھوٹی سٹیپ بہت ہی پسند آئی ہوگی اب دیکھ لیتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ فرینڈز کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم آٹے جو بہت زیادہ پسوا کے رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے آٹے میں کیڑے پڑ جاتے ہیں بیٹ سمیل آتی ہے اور بھی بہت س زلدی کا یہاں پر آپ استعمال کریں اس سے جو ہے آپ کے آٹے میں کسی قسم کا کیڑا مکوڑا کوئی حشرات نہیں آئے گا بلکل پیدا بھی نہیں ہوگا اور ساتھ ایسیت اگر بیٹ سمیل بھی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اچھے طریقے سے مکس کر دیں اور اس کے بعد فرینڈز آپ اس آٹے کو کافی لمبے عرصے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس میں جو کسی قسم کا کیڑا نہیں پڑے فرینڈز میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے بھی تک میری چینل کو سبس سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ میری خیرانی ویڈیو آپ کو مل سکے فرینڈز اس طریقے سے جب بھی ہم برطن رکھتے ہیں سینک میں یا پھر برطن کے اندر کچھ پڑا ہوتا کھانے کا سامان تو جو یہ چھوٹی والی کیڑیاں ہوتی لال والی یہ بہت ہی جلدی آ جاتی ہیں اور ان سے چھٹکارہ پانا جو ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے یہاں پر آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ ان لال چیٹیوں سے ہمیش پر چڑھتی ہیں جہاں پر ہم جو ہے کھانا بنا کے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے سرسوں کا تیل لینے یہاں پر یا پھر اگر آپ کے پاس نارل کا تیل موجود ہے فرینڈز تو اس کا بھی آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں جس بھی برطن پر آپ کو یہ لگے کہ چینٹییں آ سکتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے آپ نے اس طریقے سے تیل لگا لینا اس سے جو ہے کسی قسم کی بھی کوئی بھی چینٹی نہیں آئے گی I hope کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مل تینگ نیور انفرمیٹی ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ